جیسا کہ آپ جانتے ہیں وادی کشمیر میں شدید سردی کی لہر جاری ہے اور اس سلسلے میں اگر ہم سیاحتی مقام گلو مرک کی بات کریں اور آج رات سب سے زیادہ جو مینس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے یعنی منفی آٹھ اشاریہ سفر سلشیس ریکارڈ کیا گیا ہے درجہ حرارت اور اب تک کی سرد ترین رات یعنی مانی جاتی ہے اور اس کے گلو مرک کے آس پاس جو ٹنگ مرک ہے اور دیگر علاقے جو ہیں یہاں پر بھی کافی شدت کی سردی محسوس ہو رہی ہے اور یہ میں اس وقت درنگ کی پاس ہی کھڑا ہوں اور یہاں پہ ایک پائپ ہے اور یہاں پہ اس پائپ کا لیکیج ہو رہا ہے سوراک ہے اور اس بات سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی برف جمع شدہ برف نہیں ہے بلکہ یہ پانی جو سوراک سے نکل رہا ہے یہی پانی فریز ہو چکا ہے منجبد ہو چکا ہے اور یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوشنما تصویریں یہ منفی درجہ حرارت کی وجہ سے اور خود اس بات کا آپ احساس کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا منفی درجہ حرارت یہاں پہ ہے اور کس طرح پانی جو ہے ایک سوراک سے نکل رہا ہے وہی پانی جب گر رہا ہے اور فوراں وہ جم جاتا ہے اور منجبد ہو جاتا ہے اور اسی طرح اگر ہم مختلف جگوں پہ بھی بات کریں گے اور اسی طرح کی مختلف مناظر جو ہے مختلف جگوں پہ دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی ہم آپ کو تصویریں دکھائیں گے دیکھئے یہ پائپ لائن ہے یہ ایک درخت یہاں پہ پڑا ہوا ہے اور اس پہ جو پانی گر رہا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ لیجئے کس طرح یہ خوستہ ہے وہ عویزان ہے اور کس طرح پانی جو ہے وہ فریز ہو چکا ہے منجبد ہو چکا ہے اور اس طرح جلیک کلان سے پہلے یہ شدت کی سردی اور شدت کی سردی کی تصویریں خود بیان کر رہے ہیں کہ سردی کتنی ہو سکتی ہے کتنی ہوتی ہے اور کیا کچھ مناظر ہیں اسی طرح سیاتی مقام گل مرگ میں بھی آئی سے کچھ مناظر دیکھے جا سکتے ہیں اور ٹنگ مرگ درنگ اور قاضی پورا اور اس کے ملحکہ علاقے جو ہیں وہاں پہ بھی یہی تصویریں ہیں کیونکہ یہاں درنگ سے یہ پائپ لائن جو گزر رہی ہے مختلف جگوں پہ اسی طرح کے سراخ جو ہیں ان سراخ سے جو پانی نکل رہا ہے اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی شدت کی سردی ہے کتنا پانی منجمد ہو رہا ہے اور اس بار جو چلیک کلان سے پہلی یہ شدت کی سردی ہے یہ تیور ہے اب دیکھنا ہے کہ چلیک کلان کے اب کچھ ہی دن بچے ہیں اب دیکھنا ہے جس طرح تیور آج موسم میں دکھائے ہیں اور چلیک کلان میں ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ جو سردی ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور وہ اب چند دن بعد ہی پتا چل پائے گا کہ چلیک کلان اپنے تیور کیسے دکھائے گا نیوزرین جو موکشمیر کے لیے میں تنگ مرک سے مونیر حسین خورا